سٹرونگ طریقے سے موقف جنرل اسمبلی میں جا کے محکوم بٹو صاحب نے پیش کیا تھا تو میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے کوئی اس کے بعد کسی نے پیش کیا یہ آنے والے وقت میں کو پیش کر سکے گا کہ خان صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ خان صاحب دل کے صاف ہیں ان کے دل میں جو آتا ہے وہ بولتے ہیں ٹرمپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ایک طرف انڈیا سے ان کے معاشی مفادات ہیں دوسری طرف ان کو پاکستان کا پیردار چاہیے افغانستان میں تو میرے خیال میں ان کے پاس کوئی لائے عمل ایک پرپر ہے نہیں کہ جس لائے عمل کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں وہ عملہ کرنے کو جار بیٹھیں ہم صرف دیفنٹ پالیسی اپنا ہوئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب خود کنفیونگا شکار ہیں اسلام علیکم ناظرین کشمیر سوشل فورم کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے صافی جناب علی حسنہ نکوی آج ہم جرنل اسمبلی میں اجلاس کے حوالے سے بات چیت کریں گے ابھی انڈیا اور پاکستان کی تقریریں انہوں باقی ہیں جرنل اسمبلی میں اس سے پہلے ایک تقریر ترکی کے صدر کی کس تقریر دیکھنے میں کو ملی جس میں انہوں نے کشمیر کی برپور طریقے سے حمایت کی تو ابھی انڈیا اور پاکستان کی تقریروں میں کیا ہوگا اور خان صاحب کی تقریر سے جو پاکستانی امیدیں لگائے بیٹھیں وہ کس کروٹ بیٹھے گی اس سب کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے میں علی اسنین نکوی سے پوچھوں گا کہ جو ابھی تک خان صاحب کی تقریر سے امیدیں لگائی جاری ہیں اور ابھی تک جو سائیڈ لائن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں رات کو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں تینکیو دانش صاحب جرنل اسمبلی کے خطاب کے حوالے سے آپ نے بات کی جو عمران خان صاحب نے وہاں پہ کرنا ہے اور جو انڈیا کے وزیراعظم کی طرف سے وہاں پہ خطاب ہونا ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے جسے ہم کہتے ہیں بیس وہ بیس بن چکی ہے وہ یہ کہ جب موڈی کی اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تو اس میں بیشمار چیزیں واضح ہوئی جس طرح سے موڈی کو ویلکم کیا گیا اور جو ڈانلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موڈی کو خوش کرنے کے لیے جو انہیں وہاں پہ ان کی الفاظ کی ادائیگی تھی سپیسیفکلی انہیں جب اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے کہ سخت گیر اسلامی جو دہشتگردی ہے اس کو انہیں اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے تو یہ وہاں سے یہ چیزیں تھوڑی سی واضح ہو رہی تھی پھر خان صاحب کی جب ملاقات ہوتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو وہاں پہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کا رویہ کچھ اور تھا اس کے بعد ہم مگر واپس آتے ہیں اس کے اوپر کہ جب عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تو آپ کو اس میں مایوسی کائلیمنٹ وہاں پہ نظر آ رہا تھا تو میرے خیال میں ہمیں اس سے زیادہ امید کوئی نہیں لگانے چاہیے کیونکہ جنرل اسمبلی میں یا خطابات سے یا انتقرینوں سے اگر مسئلہ حال ہونے ہوتے تو میرے حیال میں جتنی جوشیلے انداز میں اور سٹرونگ طریقے سے موقف جنرل اسمبلی میں جا کے مرخوم بٹو صاحب نے پیش کیا تھا تو میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے کوئی اس کے بعد کسی نے پیش کیا یہ آنے والے وقتوں میں کوئی پیش کر سکے گا انہوں نے پریس کانفرنس میں دو چیزیں کہی جن کو مجزاد دیکھا جا سکتا ہے ایک انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر ایشو ایک بڑی جنگ کا سباب بن سکتا ہے دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم معاملہ نہیں کریں گے تو ان دونوں باتوں کے درمیان کے ڈیفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب خود کنفیون کا شکار ہے یہ ہوتے ہیں پریشر ٹیکٹکس جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فلیش پوئنٹ ماند رہا ہے تو یہ آتی ہے چیز پریشر ٹیکٹکس میں دوسری طرف جب آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ حملہ نہیں کرے گا وہاں پہ آپ اپنے آپ کو یہ بھی منز کہ آپ اس میں ہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا حل جو ہے وہ افہام و تقریم سے سیاسی انداز میں اس کا حل چاہتے ہیں انہوں نے میرے خیال میں جہاں تک میں اس چیز کو سمجھا ہوں انہوں نے دونوں چیزیں واضح کرنے کی کوشش کی ہیں لیکن جہاں تک ان کی اگر ہم اس چیز کو لے کے چلیں تو میرے خیال میں خان صاحب اس وقت خود تھوڑا سا بیک جائیں اگر آدھے گھنٹے کی اوزاری جاتی باقی اوزار کشمیر کے اندر معاملات جو یہاں سے سٹیٹمنٹ وغیرہ دے کے گئے ہیں تو میرے خیال میں ان کے پاس کوئی لایا عمل ایک پرپر ہے نہیں کہ جس لایا عمل کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں آگئے وہ عملہ کرنے کو تیار بیٹھیں ہم صرف ڈیفنٹ پالیسی اپنا ہوئے ہیں یہ چیزیں جو اس وقت جس طریقے کے حالات ہیں ان میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں بات صرف انڈیا کی نہیں ہے اور بات صرف پاکستان انڈیا اور پاکستان کے اندر ان دونوں کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کا اثر صرف انڈیا اور پاکستان کی عوام کے اوپر نہیں پڑے گا اس کے اثرات امریکہ تک جاتے ہیں تو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو باقی لوگ دنیا بیٹھی ہوئی ہے امریکہ تو یہ آپ کو کبھی بھی اس طرف نہیں جانے دیں گے جس طرف ان کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہو نہ ہی انڈیا اس وقت افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ جنگ کی طرف جائے گئی ہے ریزارو بینک سے ان کو انڈیا وہاں سے ان کو پیسے لینے پڑے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ صرف پاکستان کے اوپر پڑھ رہا ہے یا پاکستان کی معاشی لحاظ سے پاکستان اس قابل نہیں ہے جنگ کرنے کے دفاع کے قابل ہے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اٹیک فرسٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کمزور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دفاعی صلاحیتیں آپ کی ہیں موجود ہیں وہی پہ ہیں آپ لیکن امن چاہتے ہیں آپ سیاسی طریقے سے معاملات کو حال کرنا چاہتے ہیں اچھا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ٹرمپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ایک طرف انڈیا سے ان کے معاشی مفادات ہیں دوسری طرف ان کو پاکستان کا کردار چاہیے افغانستان میں تو اس حوالے سے ٹرمپ کھیل رہے ہیں یا اپنی وہ انتخابی مہم کی طرف جا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے دیکھیں جی میں آپ کی بات سیدانی صاحب ایگری کروں گا کہ ٹرمپ اس وقت دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر انڈین جو ہیں وہ اس وقت اس وقت کیا وہ سب سے بڑی اکلیت ہیں وہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ معاشی حجم اگر آپ دیکھیں انڈیا کا کنزیومر مارکیٹ ہے انڈیا ٹھیک ہے وہ بھی انہوں نے دیکھنا ہے اور پاکستان کی طرف آئے ہیں تو آپ کی بات سے میں یہاں پہ بھی ایگری کرتا ہوں کہ افغانستان کے اندر افغانستان کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک سردحال بند رہی ہے جہاں پہ چین روس ترکی اور ایران اگٹھے ہو رہے ہیں پاکستان کا جکاؤ جو ہے اس بلاک کی طرف نظر آ رہا ہے کیا نیا بلاک بنے جا رہے ہیں یہ بلاک آنے والے دنوں میں جو اس وقت جس طریقے کی اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں آپ نے ترکی کے صدر کا وہاں پہ خطاب دیکھا ہے جنرل اسمبلی میں چین میں آپ نے پچھلے دنوں میں بلکہ یہ گوشتہ دنوں میں ویڈیو جو آئی ہے طالبان کے حوالے سے وہاں پہ ان کو جس طریقے سے نرم گوشتہ اپنے وہاں پہ دیکھا ہے اور پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ امریکہ کی جو بھالا دستی ہے وہ ڈالر کی وجہ سے ہے ڈالر مارکیٹ میں ہے وہ ڈالر کی وجہ سے راج کرتے ہیں اب چین نے ایران روس اور چین جو ہے وہ آپس میں جو ٹریڈ کریں گے انہوں نے اس کے اوپر اگری کیا ہے کہ وہ ٹریڈ کریں گے اپنی جو کرنسی سے ان کے اندر آسیان کے اندر دست مبالک میں پہلے ہی وہ چین جو ٹریڈ کر رہا ہے وہ یوان کے اندر اس میں اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے ایران کے اوپر پابندی لگی ہے تیل کے حوالے سے تیل نہیں ان سے خریدہ جا سکتا ہے روس نے وہاں پہ اگری کیا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ تیل پر لیکن اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی کرنسی کے اوپر تو یہ بیسیکلی اس ڈالر کو وہی ڈالر اسی ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں جس کو کذافی نے محمد کذافی صاحب نے اور صدام صاحب نے جس کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کمزوری تھی اب یہ جو بلاک بن رہا ہے یہ بلاک کافی ہاتھ تک آپ کو سٹرونگ نظر آ رہا ہے اور اس کی طرف پاکستان کا جکاہ ہو ہوتا ہے تو وہاں پہ امریکہ کے لئے مشکلات ہو سکتی ہیں اس لئے امریکہ وہ دونوں طرف سے ایک طرف سے بھی وکر بجانا چاہ رہا ہے اور دوسری طرف سے بھی ہم آتے ہیں کشمیر ایشو کی طرف انڈیا کی تقریر ہونا باقی ہے پاکستان کی تقریر ہونا باقی ہے انڈیا نے کہا کہ ہم تقریر کے اندر کشمیر کا ذکر نہیں کریں گے اور پاکستان کی تقریر کشمیر کے حوالے سے یہ ہوگی جو خان صاحب کا ایک رویہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے میں نہیں پڑھتے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو جو ایک سٹیٹ کی طرف سے جو سٹیٹ پالیسی پہ ایک تقریر ان کو دی گئی ہوگی خان صاحب اس کو پڑھیں گے یا وہ اپنی بات کریں گے یہ ایک دلچسپ بات ہوگی اس پہ آپ تبصرہ کریں دیکھیں دانے صاحب کہ خان صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ خان صاحب دل کے صاف ہیں ان کے دل میں جو آتا ہے وہ بولتے ہیں کانفرنس کو دیکھیں ان کی اس سے پہلے جو ان کا امریکہ کا دورہ تھا اس میں جو انہوں نے انٹرویو دیا ابھی جو ان دلوں میں باتیں ہوئی ہیں تو ان میں سے مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ خان صاحب ہر بات وہی بولتے ہیں جو تینک ٹینک کی طرف سے یا سٹیٹ کی طرف سے جو جرنل اسمبلی میں بھی میرے خیال میں خان صاحب نے جرنل ہی باتیں کرنی ہیں جرنل اسمبلی ہے جو کہ انہیں باتیں وہاں پہ بھی جرنل کرنی ہیں کشمیر کے حوالے سے انہیں یہی بات کرنی ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ نائنٹی پرسنٹ آپ کو جرنل اسمبلی کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ کل کی خان صاحب کی پریس کانفرنس میں سے واضح ہو گئی ہیں کہ انہیں یہ موقع وہاں پہ جرنل اسمبلی کے اندر رکھنا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں خان صاحب اور موڈی کی تقریر کے بعد ایک نئے تبصرے کے ساتھ پھر آذر ہوں گے تب تب کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ